جی پہرے بچوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جی پہرے بچوں تو چارلز لوگ کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چارلز لوگ کیا ہے ایکسپلینیشن میں آپ کو ساری دیتا ہوں لیکن پہلے ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں کسی بھی گیس کا جو والیوم ہے کسی بھی گیس کی میس کا جو والیوم ہے وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے یہ آگے لیکچر میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس سائن کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دی ایپسولیوٹ ٹیمپریچر کس چیز کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے ایپسولیوٹ ٹیمپریچر یعنی کہ کلون سکیل میں آپ نے ٹیمپریچر کو چیک کرنا ہوتا ہے ایف دا پریشر اس کیپ کانسٹنٹ اور پریشر کو آپ نے کہہ رکھنا ہوتا ہے کانسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے برحال ابھی جس آدمی کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جے چارلز اور یہ تارہ سو چیلس میں پیدا ہوا اٹھارہ سو تیش تک زمین پہ رہا اور اس نے کیا کیا یہ ایک فرنچ کا سائنس دان تھا ایک فرنچ کیمس تھا فرنچ انوینٹر تھا یہ ایک سائنٹس تھا میتھمیٹیشن تھا بلونس تھا بلونس کیا ہوتے ہیں جو غبارے جو ہے پھلا بھلا گئے ان کا کاروبار کرتے ہیں آہ you can say that کہ یہ بڑے بڑے ویدر بیلونز کو پھلایا کرتا تھا so he was a crazy man with the air balloons اور اٹھارہ سو دو میں اس نے ایک قانون دیا تھا how gases tend to expand when heated یعنی کہ gases پھیلتی ہیں اگر ان کو گرم کیا جائے چلے آپ گھر میں بھی experiments کر سکتے ہیں آپ ایک بوتل لیں شیشے کی اور اس کے اوپر غبارہ باندھیں غبارہ لگائیں اور مطلب پھلا نہ نہیں اس کو بیتے ایسے لگا جانا ہے اور دھاگے سے اس کو لپیٹ دیں اور پتیلا پانی کا گرم کریں اور پھر آپ اس شیشے کی جو بوتل ہے اس کو آپ پانی میں لے کے جائیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ جو آپ کا غبارہ ہے وہ پھول جائے گا اب the very big question comes here کہ ہوا تو کوئی اندر سے گئی نہیں تو غبارہ کیسے پھول گیا تو جو گیس بوٹل کے اندر تھی جو گیس کس میں تھی بوٹل کے اندر تھی کچھ نہ کچھ تو گیس ہوگی نا یہاں پہ تو ابھی یہ کہہ لیں کہ جو غبارہ ہے وہ پھولا نہیں ہے اور جب آپ اس کو پانی میں لے گئے تو پھر کیا سین ہوا کہ پھر یہ جو ہمارے پاس جو گیس تھی وہ نکل کر کندھر آگئی غبارے میں آگئی اور غبارہ جو ہے وہ کیا ہو گیا پھول گیا so this is the expansion of gas اس کو کہتے ہیں expansion due to raise in temperature and that is Charles law کہ temperature کے بڑھنے سے gases اپنا volume بڑھا لیتی ہیں so explanation کی طرف چلتے ہیں بات کرتے ہیں آج سے کافی سال پہلے کی تقریباً 1787 کی پیارے بچوں 1787 میں ایک سائنسن تھا Charles اس نے قانون دیا gases کو لے کر gases کو لے کر اس نے volume کا ایک قانون دیا کہ gases کا جو volume ہے اس کا تعلق ہے temperature کے ساتھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ temperature کے ساتھ کسی بھی gas کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے جیسے for example ہمارے پاس اگر ایک سیلنڈر ہو ٹھیک ہے اور یہ اس میں پسٹل لگا ہو اور لیٹس سے دیٹ ہمارے پاس ایک اور سیلنڈر ہے اور اس میں بھی پسٹل لگا ہو ہے اگر ہم یہ سپوس کر لیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ سپوس کر لیں کہ جو پہلے سیلنڈر کا temperature ہے پچیس ڈگری کر لیتے ہیں اور دوسرا سیلنڈر ہے اس کا temperature ہے ہنڈرڈ ڈگری سلسیس تو یہاں پہ جو gas کا volume ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوگا that is something like 50 50 cm3 پیارے بچو اب آپ نے کیا temperature بڑھا دیا تو پھر piston اٹھنے لگ جائے گا وہی volume اٹھنے لگ جائے گا اور کیا ہو جائے گا 50 cm سے volume ہو جائے گا 62.5 cm3 یہ ہوگا V2 یہ ہوگا T1 یہ ہوگا T2 یعنی temperature جو کہ initial temperature ہے and temperature کچھ time کے بعد 100 degree ہو گیا ہوئے initial volume ہے اور پھر کچھ time کے بعد جو اور ہاں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو constant value رکھنی ہے یعنی جو change نہیں کرنی وہ ہوگا pressure کیونکہ اوپر جو cylinder ہے یہاں پہ جو pressure ہوگا وہ ہم نے change نہیں کرنا یعنی یہاں پہ جو pressure ہے وہ کیا رہے گا جو بھی pressure ہے 1 atm normally pressure ہوتا ہے atmosphere کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی 1 atm ہے تو normally جو atmosphere کا pressure ہوتا ہے یہاں بھی 1 atm یہ ہوگا یعنی دونوں طرف جو P1 ہوگا یا P2 ہوگا وہ same ہوگا اس لئے اس values کو consider کرنے کی ضرور تنیل پیرے بچو تو کیا سیکھا کہ volume کا تعلق ہے کس کے ساتھ temperature کے ساتھ اگر آپ temperature کم کریں گے تو volume بھی کم ہو جائے گا یہ دیکھیں temperature کم کیا volume بھی کم ہو گیا لیکن اگر آپ temperature بڑھائیں گے تو پھر volume بھی کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا دیکھیں temperature بڑھایا تو volume بھی بڑھ گیا تو لہذا یہ ہے Charles law دیکھیں یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر ہم موازنہ کر رہے ہیں دو cylinders کا تو proportionality کو ختم کرنا ہوتا دیکھیں آپ کیا کریں گے کہ v is equal to کا جب لگائیں گے آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب یہ proportionality ختم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں proportionality constant proportionality constant جب آپ اس کو کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے بعد کیا لگاتے ہیں is equal to کا نشان لگاتے ہیں اور ساتھ کیا لگا جاتے ہیں constant کا نشان لگا جاتے ہیں اور ساتھ یہاں پر کیا آ جائے گا t آ جائے گا تو پیارے بچوں پھر اگر آپ نے constant نکالنا ہے یعنی کہ اگر آپ ratio دیکھیں یہاں پہ آپ کیا کریں گے ایک چیز کریں گے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں بھی بھی ایک چیز کریں کر کے دکھاتا ہوں یعنی یہاں بھی آپ کیا کریں گے اگر t کو آپ ادھر لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا k is equals to v over t تو آپ یہ والی equation دونوں cylinders کے لیے اس کے لیے بھی بنا لیں k is equals to v over t اور پیارے بچوں اس کے لیے بھی بنا لیں k is equals to v over t لیکن یہاں پہ کیا لکھیں گے v1 over t1 یہاں کیا لکھیں گے v2 over t2 آپ اس کا ratio چیک کرتے ہیں کہ اس کے k کی value کیا آتی ہے اور اس کا بھی ratio چیک کرتے ہیں k کی value کیا آتی ہے ٹھیک ہے آپ calculators نکال لیں اب دیکھیں ایک کام آپ نے کرنا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ charles law کو follow کریں گے پیارے بچوں تو آپ نے temperature Celsius scale میں نہیں لینا آپ کو میں نے ایک last time ایک چھوٹا ویڈیو بنا کے دیا what is absolute zero میرا description میں لنک ہے وہاں سے آپ اس لنک کو کلک کریں تو آپ کو ایک میری playlist نظر آجے گی اس میں آپ کو ایک میرا thumbnail نظر آئے گا what is absolute zero وہ ویڈیو لازمی دیکھیں وہ میں نے kelvin کی اوپر بنائی ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ absolute zero کیا ہوتا ہے یعنی kelvin scale کیا ہوتا ہے صحیح معنی میں میں نے یہ بتایا ہے وہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے Celsius کو کس میں convert کر دینا ہے kelvin میں اب آپ پوچھ رہے ہیں اب سوچیں گے سر Celsius کو kelvin میں کیسے convert کریں تو دیکھیں اس کا formula یہ ہوتا ہے کہ kelvin میں کرنا ہے تو kelvin کے لیے کیا کرنا ہوگا یعنی temperature آپ کو چاہیے kelvin میں temperature کس میں چاہیے آپ کو kelvin میں تو کیا کرنا ہوگا آپ نے جو temperature degree میں موجود ہے اس میں جمع کر دینا ہے کس کو 273 کو ابھی آپ کے پاس degree میں 25 degree ہے اس کا نکالا ہے نا آپ نے kelvin میں ٹھیک ہے kelvin میں آپ نے temperature نکالا ہے نا اس کا تو 273 کو کس میں add کر دیں گے آپ 25 میں تو دیکھیں 273 کو اگر ہم add کریں گے تو یہ بن جائے گا 298 اور آگے کیا سمبل لگ جائے گا kelvin تو آپ کا temperature kelvin میں آ گیا دیکھیں اب آپنا volume کیا تھا 50 cm3 اور 298 سے آپ نے اس کو divide کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا volume ہے وہ کیا آپ کے پاس 62.5 cm3 اور یہاں پر 100 degree ہے تو 273 میں پلس کریں گے نا اب کی بار 100 کر لیں گے نا یہاں پہ آئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا 100 کر لیں گے نا یہاں پہ 100 پلس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 373 اب کیا کریں گے اب ان دونوں کا ریشو نکالیں گے ان دونوں کا بھی آپ کیا کریں گے ریشو نکالیں گے جو دیکھیں جب میں نے 50 کو 298 سے جو ہے وہ divide کیا تو میرے پاس 0.167 جو ہے انسر ہے اور جب میں نے 62.273 کو divide کیا آپس میں تو ابھی آنسر 0.167 آیا یقین نہیں آتا اگر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی calculator نکالیں اور کر کے دیکھ لیں تو ثابت کیا ہوا پیارے بچو ثابت یہ ہوا کہ یہ والی سائیڈ جو ہے وہ اس والی سائیڈ کی کیا ہے برابر ہے تو لہذا لکھ سکتا ہوں نا کہ جو بھی ریشو V1 اور T1 کا ہوگا وہی ریشو جو ہے وہ V2 کا اور T2 کا ہوگا تو یہ دونوں سائیڈے برابر آگی کی نہیں آگی تو یہ میں نے آپ کو verify بھی کر دیا چارلز law لیکن constant کیا ہے pressure کیونکہ یہ تعلق ہے volume کا temperature کے ساتھ دیکھیں نا volume temperature بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے چارلز یہ بتانا چاہ رہا تھا اس کی application میں یہ ہے کہ آپ وہ جو گھبارے دیکھتے ہیں جو air balloons ہوتے ہیں weather balloons کہتے ہیں ان کو ہم آپ کو یہاں پہ گھبارہ بھی بنا ہوا نظر آگا weather balloon نظر آ رہا ہو سکرین پہ تو یہ weather balloon ہوتے ہیں یہ basically کیا کرتے ہیں جب اس کو نیچے cylinder سے آگے لگاتے ہیں تو اندر جو gas ہوتی ہو expand کر جاتی ہلکی ہو جاتی دنسٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیچے وزن کو بھی اٹھا کے اوپر لے جاتی ہے کیونکہ نیچے ہمارے جو gas ہے اس کی دنسٹی زیادہ ہے یہ کم گرم ہے اور جب weather balloon کے اندر آپ heat لگاتے ہیں تو اندر والی gas گرم ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے اور وہ ہلکی ہونے کی وجہ سے کیا ہی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کا ایک بچہ گبارہ لے کے جا رہا ہوتا ہے بھی بڑھنے کے اوپر وہ بھی اڑا ہوتا ہے اس کے پیشی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ہلکی گیس ہوگی یا وہ گرم گیس ہوگی تو عموماً جو بچے بیلون لے کے جا رہے تھے وہ ہلکی گیس کا استعمال کرتے ہیں برحال یہ ویسے تعلق نہیں weather balloon کا تعلق چارلز law کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آج کو آپ کو ٹاپک کروا دیا کہ کیا ہے جی تو پہرے بچوں اب بات کرتے ہیں آپ سے کہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے اس کا بھی temperature جو ہے وہ مئیر کرنے کے لیے مختلف scales ہیں آپ عموماً جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے جی آپ کو 101 بخار ہے 102 بخار ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی اگر ہمارے اردگرد کا temperature 100 degree ہو جائے جو کہ کبھی نہیں ہوا آج تک پھر تو سب کچھ ہی پگل جائے گا 100 degree بہت زیادہ گرم temperature ہوتا ہے تو آپ کی باڈی کا temperature 101 ہے 102 ہے تو یہ آپ کو confusion ہوگی کسی قسم کی چلیں آج اس confusion کو دور کر دیتے ہیں باڈی کا جو temperature ہوتا ہے میں کیا جاتا ہے یہ ایک الگ جو کہلیں کہ ایک سکیل اے temperature کا اور مطلب اگر آپ کا موازمہ کریں گے کہ ہماری باڈی کا temperature اگر لیٹس اے دیگری سیلسیس میں ہے اور وہ 37 degree celsius ہے تو وہ فورن ہائٹ میں ہوگا 98.6 فورن ہائٹ یعنی کہ ہماری باڈی کا جو نارمل temperature ہوتا ہے وہ 98.6 فورن ہائٹ ہوتا ہے اور ہماری باڈی کا جو celsius دگری میں جو نارمل temperature ہوتا ہے وہ 37 degree ہوتا ہے تو یہ بات آپ نے point importantہ یاد رکھنی ہے تو لہذا آپ کہلیں کہ جو باڈی کا temperature ہے وہ کس میں مجھر کیا جاتا ہے فورن ہائٹ سکیل میں یہ دگری کے بعد ایک نشان لگاتے ہیں f کا برحل میں نے آپ کو kelvin سکیل بھی متعارف کروایا ہوا ہے تو kelvin سکیل جو ہے ویڈیو کے شروع میں لازمی اس کو سنیے گا بلکہ اس ویڈیو میں نہیں بلکہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا what is absolute zero اس کے اندر آپ سنیے گا برحل ابھی بات کر رہے ہیں فورن ہائٹ سکیل کی اور کس کی ڈگری سکیل کی پہلے بچو temperature جو ہے وہ close to average normal atmospheric temperature ہی ہوتا ہے اگر دیکھیں ہم آپ اپنی زمین کا temperature دیکھیں تو ہمیں جو temperature بہت پساند آتا ہے وہ temperature ہوتا ہے کوئی تقریبن تیس ڈگری سے لے کر پچیس ڈگری سلسیس یا آپ کہلیں سمپلی کوئی بات پینتیس ڈگری سے آگے نہ جائے اور دس ڈگری تک رہے یہ ہمارا پسندیدہ temperature ہوتا ہے مطلب کسی بھی جاندار کے رہنے کے لیے ایک اچھا temperature پچیس ڈگری رہے تو وہ تو ایسی والا temperature ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے we really feel fine and fine and good ابھی جب ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جو ڈیٹس چل رہی ہیں اس وقت چل رہی ہیں اوکٹوبر کی ڈیٹس تو میرا خیال ہے کہ یہ temperature جو چل رہا ہے پچیس ڈگری کے قریب چل رہا ہے اور بہترین temperature ہوتا ہے کوئی ایسی نہیں لگانا پڑتا ہے ایسا جتنا خاص پنکھے کی ضرورت نہیں ہوتی and we can really spend life in a good manner تو ہماری بوڈی بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ضیعتر بوڈی کا temperature ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جو نارمل atmosphere کا یا polar regions کا temperature بہت میچے گر جاتا ہے something like 5 degree ہوتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور جب minus 5 degree ہو تو پھر کہتے ہیں لو جی ہماری تو کلفی جم گئی ہے بھئی بس اب تو بس very cold تو اس وقت کیا ہوتا ہے تو the winter atmospheric temperature falls lower than the body temperature تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم heat flow کے principles کو فالو کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری body سے ساری heat ہی نکل جائے ہم کیا کریں گے ہم black color کے کپڑے پہنیں گے یا ایسے کپڑے پہنیں گے موٹے برزائیوں والے جاتیں کہ اندر سے heat کہیں باہر نہ چلی جائے کیونکہ temperature کام میں آپ کی body heat ہر وقت نکلری ہوتی ہے اور جتنی زیادہ heat body سے پیارے بچھر نکل جائے گی آپ تھنڈے پڑ جائیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے تو لہذا اور بھی کچھ احتمام کیا جاتا ہے آپ منپلی کھاتے ہو آپ چلگوزے کھاتے ہو آپ اکھروڈ کھاتے ہو درائی فروٹس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے ان دنوں میں آپ چائے کسرت سے پیتے ہو ہر وقت کہ آپ کی body گرم رہے اس کے لئے آپ کافی کا انتخاب کرتے ہو یا گوشت بھی کھاؤ تو آپ کی body heated ہو جاتی ہے تو لہذا پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا lecture Charles law I hope آپ کو بڑا سمجھ میں آگیا ہوگا اور ہاں اس کے notes میں نے دی دی ہیں Charles law کیسے لکھنا ہے اور یہ long question کے طور پر کا document کا تو آپ اس کو follow کر سکتے ہیں description میں میری پوری book کی پھر 5 week follow ہے اس کو follow کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پھر آپ کے لئے رہ جائیں گے سب کے ساتھ رہنے کا مزہ ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی اور آپ شاید یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو gases ہیں وہ temperature کے بڑھ جانے سے کیا کرتی ہیں اپنا خیال موسیقی